حالات چاہے جتنے خراب ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ حالات کو بنانے اور بگارنے والی ذات میرے اللہ کی ہے تمام حالات کو بنانے بگارنے والا وہ کارسازے حقیقی ہے وعسا ان تحب شیئن وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی جل امین المکین الكریم ونحنو علا ذالکہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین دور دے پاک پڑھیں اللہ وما صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک و سلم صلاتا و سلاما دائما علیکہ حبیبی رسول اللہ صلاتا و سلاما علیکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ لشکر بھی تمہارا ہے سردار تمہارا ہے لشکر بھی تمہارا ہے سردار تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار تمہارا ہے لیکن یاد رہے کہ خون مظلوم کا زادہ نہیں بہنے والا خون مظلوم کا زادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا کیوں؟ کیونکہ ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا حضراتِ گرامی آج کل ملک کے جو حالات ہیں اور مسلمان آج جس درد و کرب اور مشکلات سے گزر رہا ہے ظاہر میں دیکھیں تو صورتحال بہت نازوک ہے آج ہم سے ہماری آزادیاں چھینی جا رہی ہیں ہمارے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں ہمارے بچوں کے ہماری نئی نسل کے ایمان کو نوچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہماری عبادت گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے اور ملک میں یک طرفہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں اور پھر جب کوئی بندہ اٹھ کر کے اپنے حق اور انصاف کی بات کرتا ہے وہ غلط کو غلط کہتا ہے تو پھر اس کے خلاف شریعت رچ کر کے اور ایک ماحول بنا کر کے اسے جیل کے حوالے کر دیا جا رہا ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے ابھی دیکھئے مفتی سلمان اظہری کو جو گرفتار کیا گیا ہے آخر انہوں نے ایسا کیا بول دیا تھا انہوں نے غلط کو غلط ہی تو کہا تھا یہ ملک میں جو تانہ شاہی چل رہی ہے اور جو کچھ دل میں آتا ہے اسے اپنی منمرضی کر لیا جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک شیر بولا تھا اپنی تقریر میں اب بجائے اس کے کہ وہ شیر اسی پر فٹ کیا جاتا جو اس کا مصداق تھا جس کے لئے وہ شیر بولا گیا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا ایک ماحول بنا کر کے ایک سازش رچ کر کے وہ شیر اٹھا کر کے ملک کے ایک خاص مذہب اور طبقے کے لوگوں پر فٹ کر دیا گیا اس شیر کو ہندووں پر فٹ کر دیا گیا اور اس طرح ایک سازش کے تحت فوری طور پر مفتی سلمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ اسی ملک میں آپ دیکھئے کہ ہمیشہ اسی ایک خاص پارٹی کے کچھ نیتہ ہوتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو کچھ کرٹرپنتی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ملک میں بالخصوص ہمارے مذہب کو ٹارگٹ بناتے ہیں کبھی وہ اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہ مسلمانوں کے خلاف نفرتیں بو رہے ہوتے ہیں اور کھلیم کھلا وہ اپنی تقریروں میں اپنے اسٹیجوں پر اپنی ریلیوں میں وہ ترہ ترہ کی بکواس کرتے ہیں ہمارے قرآن پہ اعتراض کیا جاتا ہے لیکن ایسے ناپاک وجود رکھنے والے آج وہ ملک میں آزاد گھوم رہے ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی نہیں ہوتی ہے اور انہیں کبھی جیل کے سلاخوں میں نہیں ڈالا جاتا ہے لیکن اگر آج کوئی مولانا اٹھ کر کے کوئی مسلمان اٹھ کر کے صرف غلط کو غلط کہہ دے تو اسے فوراں بغیر نوٹس کے بغیر کسی اطلاع کے اسے جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ سارا ماحول جو اس وقت ملک کا ہے اور جس طرح یک طرفہ سارے فیصلے ہو رہے ہیں اور ایک جانبدارانہ کام ہو رہا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے حالات بہت سنگین معلوم ہوتے ہیں اور ایک مسلمان جب یہ سب کچھ دیکھتا ہے عام مسلمان تو کبھی کبھی اس کے دل میں کچھ وسوسے پیدا ہوتے ہیں شیطانی خیالات جنم لیتے ہیں اور وہ ان تمام حالات سے کہیں نہ کہیں سہم جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اور وہ ایک بیچینی کا شکار ہو جاتا ہے لیکن میں کہوں گا آپ سے میرے بھائیو کہ جب کبھی آپ کے دل میں اس طرح کے شیطانی خیالات آئیں اور آپ کے دل میں کوئی ڈر اور خوف پیدا ہو آپ جب کسی بیچینی کا شکار ہونا تو اس وقت آپ اپنی قرآن کی طرف رجوع کیا کریں اللہ کا پاک کلام جب آپ اپنے سینے سے لگائیں گے اور تھنڈے دماغ تھنڈے دل سے بیٹھ کر کے جب آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے اللہ کی قسم مصطفیٰ کا یہ قرآن آپ کو بڑا حوصلہ دے گا آپ کو بڑی حیمت ملے گی قرآن پڑھ کر کے آپ کے دل کو سکون اور اتمنہ نصیب ہوگا اور آپ کی دھارس بندھاتے ہوئے آپ کا اللہ آپ سے فرمائے گا کہ میرے بندوں حالات جتنے بھی خراب ہوں اور ماحول جتنا بھی خطرناک ہو جائے لیکن تم میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا میری ذات سے کبھی بھروسہ مت اٹھانا کیونکہ میری ذات وہ قادر مطلق ذات ہے کہ جو اندھیروں کا جگر چیر کر کے اس میں سے صبح کی سپیدی نمودار کرتی ہے میری شان یخرج الحی من المیتی و مخرج المیتی من الحی ہے میں تو مردوں میں سے زندوں کو نکال دیا کرتا ہوں اس لئے میری ذات سے کبھی نا امید مت ہونا میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا حالات چاہے جتنے خراب ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ حالات کو بنانے اور بگارنے والی ذات میرے اللہ کی ہے تمام حالات کو بنانے بگارنے والا وہ کارساز حقیقی ہے اور وہی کارساز حقیقی فرما رہا ہے وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ اب دیکھیں کیا خوبصورت انداز ہے کس حسین اور دل نشین انداز میں ہمارا رب ہمیں آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے گویا وہ ہماری دھارس بندہ رہا ہے اور میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں تم حالات سے گھبرا رہے ہو تم یہ حالات کی سنگینی دیکھ کر کے پریشانے رہو ارے تم آج جن پریشانیوں سے گزر رہے ہو تمہیں کیا پتا کہ اسی پریشانی میں کہیں تمہارے لئے آسانی چھپی ہوئی ہو تمہیں کیا معلوم کہ اسی شر کے بیچ کہیں تمہارے لئے خیر رکھی ہوئی ہو کیونکہ کہ یہ جو ماحول ہے یہ جو حالات کی سنگینی ہے ان حالات کی سنگینیوں کے پسے پردہ تمہارے لئے کون سی بہتری چھپی ہوئی ہے تمہارے لئے کون سی خیر چھپی ہوئی ہے اور ان ماحول کی سنگینی کی حقیقت کیا ہے یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ کو کوئی علم نہیں ہے اور اسی وجہ سے ایک مرد مومن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی حالات نہیں دیکھتا ہے وہ ہمیشہ اپنے رب کی ذات کو دیکھا کرتا ہے ایک مومن کی شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ شر میں سے بھی اپنے لئے خیر ڈھونڈ نکالتا ہے وہ ظلم کی گھٹا ٹوب تاریکیوں اور گھنگھور اندھیروں میں بھی وہ اپنے دل میں امید کا چراغ روشن کر کے بیٹھتا ہے باقی یہ حالات کی شکایت کرنے والے یہ حالات سے ہمیں آپ کو ڈرانے والے ان سے پوچھئے کہ اہل ایمان کے لئے اہل حق کے لئے بھلا حالات ٹھیک کب رہے ہیں کیا نمرود کے دور میں حالات بہت اچھے تھے فیرعون کے زمانے میں حالات بہت اچھے تھے میرے بھائی آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شبہ میں فیرعون نے نہ جانے کتنے نو مولود بچوں کو زباہ کروایا تھا اور بچے تو بچے ہیں کہتے ہیں اس کے دور میں اس وقت کی جتنی حاملہ عورتیں ہوتی تھیں وہ ان عورتوں کو ڈھنوا کر کے تلاش کروا کر کے ان کے پیٹوں کو پھڑوا دیا کرتا تھا اس طرح ان کے حمل کو زائے کر دیا کرتا تھا کہ کہیں کوئی موسیٰ نہ پیدا ہو جائے اس طرح اس نے آتنک مچایا تھا یہ کوئی معمولی حالات تھے میرے بھائی آپ دیکھئے کہ مطلب کتنا خون خرابہ اس نے کیا تھا اور پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم جب پیدا ہوئے تو خود آپ کی والدہ ماجدہ نے اس ظالم کے ڈر سے حضرت موسیٰ کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا لیکن اللہ کا کرشمہ دیکھئے کہتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اور آج بھی بہت سارے دشمن اسلام کے دشمن ہیں جو اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں وہ اسلام کی چمک کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں آپ کو ستا کر کے ہم پر آپ پر ظلم ڈھا کر کے اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کر کے وہ اسلام کو مٹا دیں گے اسلام کا خاتمہ کر دیں گے یہ جو منصوبے بندی ہو رہی ہے نا یہ جو اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں آپ دیکھیں اس کی تعبیر اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں کی ہے آپ یہ قرآن پڑھیں نا تو پھر جگہ جگہ ہمیں قرآن سے موٹیویشن ملتی ہے ہمیں قرآن سے حوصلہ ملتا ہے اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا یوریدونا لیوت فی نور اللہ بی افواہہم واللہ مطم نورہو ولو گریہ الكافرون کہ یہ جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں یہ جو مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں یہ جو اسلام کے نور کو بجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے نا اللہ نے دیکھی کتنی خوبصورت تعبیر ہے اللہ نے اسلام دشمنوں کی سازشوں کو ان کی منصوبہ بندیوں کو مو کی پھونک سے تعبیر کیا ہے مو کی پھونک جو نہایت کمزور ہوتی ہے اس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ان کی ساری چالیں ساری سازشیں اور ساری منصوبہ بندیاں یہ مو کی پھونک کے مثل ہیں جسے ہوا کا ایک ہلکا سا جھوکہ اڑا لے جاتا ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہوتا ہے یہ سازشیں کر کے منصوبہ بندی کر کے اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہ رہے ہیں جبکہ اللہ اپنا نور مکمل کر کے چھوڑے گا یہ دشمن چاہے جلیں یا مریں ہر ہار میں اللہ اپنے دین کو اسلام کو غالب کر کے ہی چھوڑے گا اس لئے آپ کو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن فونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا تو کہتے ہیں اس کو کون چکھے جس کو اللہ رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم کو مٹانے کی فرعون نے لاکھ کوششیں کی لیکن کہتے ہیں جس ظالم فرعون کے خوف سے حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالا تھا تاریخ میں ایک دن آیا کہ جب پوری کائنات نے پوری دنیا نے دیکھا کہ وہی ظالم جس کے در سے کبھی موسیٰ دریا میں ڈالے گئے تھے آج اسی موسیٰ کے رب نے اس ظالم کو اس دریا میں غرق کر دیا اور صرف دریا میں غرق نہیں کیا بلکہ جب وہ مر کر کے بے جان لاش ہو گیا تو اس دریا نے اس کی لاش کو بھی باہر فینک دیا اور آج بھی اس کی سڑی ہوئی وہ لاش وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کو یہ سبق دے رہی ہے اگر وہ سمجھ رکھتے ہیں تو کہ یہ اللہ کے دین اور اسلام کے خلاف اپنی طاقت اور اکثریت کا غرور کبھی بھی انسان کے لئے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو اہل حق کے لئے اہل ایمان کے لئے ہمیشہ حالات خراب رہے ہیں خود آپ دیکھیں میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ جب میرے حضور علیہ السلام تو تسلیم نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو کیا اس وقت مکہ کے حالات بہت ٹھیک تھے آپ پر کتنا عطیہ چار ہوا تھا آپ پر کتنا ظلم کیا گیا تھا اور کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کے جو آپ کے مٹھی بھر مسلمان تھے آپ کے ماننے والے تھے میرے بھائی ان کو اتنی عذیتیں دی گئی تھیں اس قدر درد و قرب سے انہیں گزارا گیا تھا اتنا تڑپایا گیا تھا کہ کچھ تو شہید ہو گئے تھے اور جو شہید نہیں ہوئے تھے انہیں ایسے سزائیں دی گئی تھیں اور ایسے درد سے گزارا گیا تھا کہ وہ درد کسی موت سے کم نہیں تھا اتنا ظلم ہوا اہل ایمان پر کہتے ہیں جس خدا کی وحدانیت توحید کا نعرہ میرے حضور نے بلند کیا تھا اور جس ایک خدا کی عبادت کیلئے اپنے لوگوں کو دعوت دی تھی اسی خدا کی دھرتی پر اس خدا کو سجدے کرنے کی اجازت نہیں تھی اور پورے مکہ کو اہل ایمان مسلمانوں کیلئے اتنا تنگ کر دیا گیا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے حضور کو اپنا وہ وطن چھوڑنا پڑا مسلمانوں کو اپنی جائدات اپنی زمینیں اپنی پراپرٹی چھوڑنی پڑی اپنے خاندان دشتدار سے الگ ہونا پڑا اور یہ جو آج ہمارے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے مسلمانوں کا شوشل بائیکارٹ کیا جا رہا ہے ان کے تجارت اور دھندے کا بائیکارٹ کیا جا رہا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی دکانوں سے سعودے نہ خریدے جائیں یہ کوئی نئی بات ہے میرے بھائی اس وقت بھی میرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی مسلمانوں کا اور میرے حضور کا شوشل بائیکارٹ کیا گیا تھا اس وقت بھی یہی نعرہ لگایا گیا تھا کہ مسلمانوں سے نہ کوئی کچھ خریدے نہ ان سے کوئی چیز بیچے انہیں نہ کوئی چیز دے نہ ان سے کوئی چیز لے بالکل شوشل بائیکارٹ کر دیا گیا تھا حتیٰ کی صحابہ کہتے ہیں کہ میرے حضور کو شیعبی ابی تعلیم میں تین سال تک قید رکھا گیا اور صحابہ اس قدر مجبور ہوئے حالات سے کہ وہ پیڑ کے پتے اور چھال کھانے پہ مجبور ہو گئے تھے اور کہتے ہیں ان کا پکانہ اس وقت بکریوں کی مینگنیوں کی طرح ہونے لگا تھا اس طرح اتیاجار ہوا اور اتنے حالات خراب تھے اور ایک دن تو میرے حضور کو اور مسلمانوں کو اتنا ستایا گیا کہ آپ کو مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا لیکن آپ دیکھئے کہ یہ جو سنگینی تھی یہ جو حالات کی دشواری تھی یہ جو درد تھا یہ جو مشکلات تھے یہ جو آپ نے وطن چھوڑا تھا یہ ایک ہجرت اسی میں اللہ رب العزت نے بدر اہد خندق اور خندق سے لے کر کہ فتح مکہ تک کی ساری کامیابیاں اسی ایک ہجرت کے واقعے میں چھپا رکھی تھی کس کو پتا تھا کہ ایک دن جس مکہ میں میرے حضور کو اس طرح ستایا جا رہا ہے ان کا چلنا فرنا دشوار ہو گیا تھا مسلمانوں کو کھلے عام نمازیں اور عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی اسی مکہ میں ایک دن میرے حضور کو اللہ رب العزت اتنی بڑی فتح مبین عطا فرمائے گا ایک ابو بکر کو میرے حضور اپنے ساتھ ہجرت کے وقت لے کر کے گئے تھے صرف ایک حضرت ابو بکر کو اپنے ساتھ لے گئے تھے لیکن جب آپ لوٹ کر کے مکہ آئے فتح مکہ کے وقت میرے حضور کے ساتھ دس ہزار کا لشکر کھڑا تھا تو میرے بھائی اہل ایمان کو ہمیشہ ہر دور میں ہر زمانے میں مشکلات سے گزارا گیا ہے ہمیشہ ان کا امتحان لیا گیا ہے ہمیشہ ان کے ایمان کو چیک کیا گیا ہے یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے وَلَا نَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ وَنَقْصِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَارَاتِ ہر طرح سے اللہ تمہیں آزمائے گا یہ ضابطہ ہے قدرت کا یہ نظام ہے اللہ کا کہ وہ ہمیشہ اہل حق کو ٹھوک بجا کر کے دیکھتا ہے کہ کون کچھا ہے اور کون پکا ہے تو اہل ایمان کو اہل توحید کو اللہ نے ہر دور میں آزمایا اور انہیں مشکلات سے گزارا انہیں تکلیفوں سے گزارا لیکن ان تکلیفوں اور مشکلات کی بھٹی سے گزر کر کے جب مسلمان اور اہل حق باہر نکلے تو پھر اللہ رب العزت نے ایسی عزت ایسی شوکت اور انہیں ایسا وقار اور دب دبا عطا کیا نا کہ دنیا اسے دیکھ کر کے دنگ رہ گئی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے کہ جب آپ نے اللہ کے لئے وہ اگنی پرکچھا دی اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی عزت عطا فرمائی کہ آج بھی پوری دنیا پر آپ کی اولاد راج کر رہی ہے پوری دنیا میں جو تین سب سے بڑے مذاہب کے ماننے والے ہیں مسلمان عیسائی اور یہودی یہ تینوں مذاہب کے ماننے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کے نام لے واہ ہیں اور مسلمان تو دن رات کی اپنی پنج وقتہ نمازوں میں جب تک اپنے نبی اور آپ کی آل کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم اور ان کی آل پر درود و سلام نہ بھیج دے ان کی نمازیں ہی مکمل نہیں ہوتی ہیں یہ عزت اور عظمت بخشی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت یوسف جن کو موت کے کوئے میں پھینک دیا گیا تھا اللہ رب العزت نے ان کو موت کے کوئے سے نکال کر کے ایک دن مصر کے تخت پر بٹھا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسی فتح کامرانی نصیب فرمائی اور میرے حضور علیہ السلام تو تسلیم کو جن پر پتھر پھینکے گئے جن کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی جن کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے اور جن کے دوش مبارک پہ گنڈی اوچڑیاں ڈالی گئیں یہ سارے ان کے بلال کو تڑپایا گیا سیدہ سمیہ کو شہید کیا گیا مسلمانوں پہ اتیا چار ہوئے اور پھر کبھی بدر ہوئی کبھی اہود ہوئی کبھی خندق ہوئی ان تمام مشکلات اور آزمائشوں سے گزار کر کے اللہ نے ایک دن آپ کو فتح مبین عطا فرمائی کی نہیں عطا فرمائی میرا اللہ چاہتا تو جس دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا تا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تھی اسی دن اللہ چاہتا تو مکہ کے تمام لوگوں کے دلوں میں ایمان اور ہدایت کا نور ڈار کر کے انہیں سب کو مسلمان بنا دیتا اللہ چاہتا تو سب مومن مسلمان ہو جاتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اللہ کا یہ نظام ہے اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ پہلے اہل ایمان کو آزماتا ہے آج ہم سے ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہیں عبادت گاہوں کو ہماری توڑا جا رہا ہے اور اس کے تلاف یک طرفہ فیصلے سنا کر کے ہماری عبادت گاہوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بھی میرے حضور کے ساتھ ہوا آپ دیکھیں خانے کعبہ میرے حضور سے چھینہ گیا کی نہیں چھینہ گیا وہ خانے کعبہ جو توحید کا مرکز تھا جو توحید قدہ تھا وحدت قدہ تھا اسے سنم قدہ بنایا گیا تھا کی نہیں بنایا گیا تھا اس میں تین سو ساٹھ رکھے گئے تھے نہیں رکھے گئے تھے لیکن آپ دیکھئے میرے حضور کی حکمت عملی میرے حضور کی بصیرت اور میرے حضور کی دور اندیشی کہ آپ اعلان نبوت سے چالیس سال جو پہلے کے ایام ہیں اس میں بھی آپ کے سامنے اس اللہ کے گھر میں بیت اللہ شریف میں تین سو ساٹھ کو رکھا گیا ان کی پوجہ پاٹ شروع کی گئی یہ سب کچھ ہوتا رہا خود اعلان نبوت کے بعد بھی دس سال تک میرے حضور مکہ میں قیام پذیر رہے اور آپ اگرچہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے ایک خدا کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے لیکن خود خانے کعبہ میں اللہ کے گھر میں کیا ہو رہا اس پر آپ نے اس وقت کوئی توجہ ظاہر میں نہیں فرمائی اور آپ نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا پھر ایک دن جب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ پہنچ کر کے اسلامی حکومت بھی قائم ہو گئی لیکن تب بھی آپ نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس تعلق سے کی خانے کعبہ میں کیا ہو رہا ہے بیت اللہ شریف پر کس کا قبضہ ہے وہ کس کے تسلط میں ہے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آپ نے نہ خود کوئی ایکشن لیا اور نہ اس وقت کے صحابہ مسلمانوں سے اس کے تعلق سے کوئی بات کی یہ سب جو میرے حضور کی سیرت ہے نا آج کے اس دور میں ہمارے ملک میں جو مسلمانوں کی حالت ہے مسلمانوں کو یہ سیرت نبوی بہت کچھ سکھا رہی ہے اور بہت کچھ سبق دے رہی ہے سب سے پہلے یہ کہ حالات کیسے بھی ہوں تسلط کسی کا بھی ہو اقتدار کسی کی بھی ہو آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے آپ ہمیشہ اپنے رب کی ذات پر توقل کر کے اپنے ایمان اور عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے اور آپ کو ایسے حالات میں کہ جب غیروں کا تسلط ہو اور آپ اقلیت ہمیں ہوں آپ کمزور ہوں تو آپ کو سبر اور تحمل سے کام لینا ہے لیکن سبر اور تحمل کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے آنکھیں بند کر لیں یا پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے صرف تماشاں دیکھتے رہ جائیں سبر اور تحمل کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں آپ کو ایسے حالات میں سبر ضرور کرنا ہے لیکن وہ ویسا سبر کرنا ہے جیسا سبر ہمارے نبی نے کیا تھا اور ہمارے نبی علیہ السلام نے سبر کیا تو کیا مطلب وہ جو اللہ کا وحدد قدہ تھا توحید کا جو مرکز تھا جو اس وقت سنم قدہ بنا ہوا تھا کیا وہ ہمیشہ سنم قدہ ہی رہا وہ اللہ کا جو گھر تھا کیا آپ نے اس کو کفر اور شرک کی آلائشوں سے پاک نہیں کیا پاک کیا نا تو ہمیں آپ کو بھی ایسے حالات میں اس سیچویشن میں حکمت اور بصیرت سے کام لینا ہے اور تدبر کے ساتھ ہمیں ان حالات اور سیچویشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہے اور ماحول یہ جو ہمارے خلاف ہے نا یہ جو ہر طرف ہمارے لئے جو نفرتیں بھوئی جا رہی ہیں ان نفرتوں کو ہمیں مٹانا ہے اور اس ماحول کو اپنے لئے سازگار بنانا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ سب سے پہلے اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں گے آپ جب محبتیں عام کریں گے اور آپ لوگوں کو صرف لینے اور مانگنے والے مطالبات کرنے والے نہیں بلکہ جب آپ اس ملک کو اس قوم کو کچھ دینے والے بنیں گے یاد رکھیں میرے بھائی میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بوجھ مت بنیے ملک کے لئے دیکھیں بوجھ نہ اپنے لڑکے کو بھی اپنی اولاد کو بھی آپ گھنٹا دو گھنٹا اپنی گود میں رکھیں تو اگرچہ وہ اپنی اولاد ہے لیکن گھنٹے دو گھنٹے کے بعد جب وہ بوجھ بن جاتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی نیچے اتار دیتے ہیں اس لئے آپ اگر اس ملک پر بوجھ بنوگے صرف مانگنے والے صرف لینے والے اور مطالبات کرنے والے رہوگے تو آپ کو کبھی عزت اور وقار نہیں مل سکتا ہے دنیا آپ کو بوجھ سمجھ کر کے آپ کو اتار دے گی اس لئے میرے بھائی کوشش کریں کہ اب ہم اس ملک کو دیں اور اس ملک میں باٹنے اور کھلانے والے بنیں ملک میں کچھ انویسٹ کریں میرا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان انویسٹ کرنے ہی رہا ہے مسلمان دے نہیں رہا ہے لیکن جو دے رہا ہے یہ فردن فردن اکہ دکہ جو دیتے ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہوتا ہے ہماری قوم کے رہنماؤں کو علماء مشاہی کو اور جو قوم کے باشعور حضرات ہیں جو دانشوران ہیں ان سب کو سر جوڑ کر کے بیٹھ کر کے ایک پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے پیسے ادھر ادھر فضول میں خرج کرنے کے بجائے اب ہم اپنے پیسوں سے ہسپٹل بنائیں گے اپنے پیسوں سے ہم اسکول کھولیں گے کالیج بنائیں گے جس میں تمام ملک کے برادران وطن جو ہیں وہ چاہے کسی بھی تبتے کے ہوں کسی بھی مذہب اور دھرم کے ماننے والے ہوں وہ سب آ کر کے ہمارے ہسپٹالوں میں علاج کروائیں ہمارے اسکولوں میں بہترین تعلیم حاصل کریں اس طرح جب ہم قوم کو دینے والے بنیں گے اور غریبوں کو کھلانے اور غریبوں میں بانٹنے والے ہوں گے نہ تو ملک میں دشمن چاہے جتنی نفرتیں بولے لیکن جیت انشاءاللہ ایک دن محبت کی ہوگی دنیا ہمیں سلیوٹ مارے گی اور ہمیں عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھے گی